ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اس کرشمائی قبر کی سچائی بتائی جائے گی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ شاید لوگ اس قبر کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس قبر کو چوم رہے ہیں پر یہاں لوگ نہ سجدہ کر رہے ہیں نہ چوم رہے ہیں بلکہ اس قبر سے کال لگا کے کچھ سننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کس کی آواز آتی ہے کہاں پہ یہ قبر ہے یہ ساری چیزیں آپ پہلے ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس کے بعد شروع ہوگی پول کھول سچائی پہلے ویڈیو دیکھئے اس کے بعد سچائی ضرور دیکھئے گا ویڈیو دیکھئے پہلے ویڈیو دیکھئے دیکھئے چھنے کے دلو چڑے ہوئی ہیں یہاں پر دلو چڑے ہوئی ہیں یہاں پر میں چڑھا دی چیے گا یہ ہے بڑھا دیکھئے چھنے کے دلو چڑے ہوئی ہیں یہاں پر یہاں پر میں چڑھا دی جئے گا یہ ہے بڑے کا مزار سرکار میرا سید عطاہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے کا مزار ہی چنے کا جو دان لے کر آئے آپ لوگوں کو یہاں پر مزار یہ مزار سرکار میرا سید عطاہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے کا مزار اسی کے اوپر آپ مشہد سے مدینے اور مدینے سے دفتار یہاں پر رہے ہیں اسی کے اوپر آپ نے جنہی لڑی یہ بڑا بھی آپ کے ساتھ میادر میں جنمت شہید ہوا یہ ہے سرکار میرا سید عطاہ کے گھوڑے کا مزار حضور میرا سید عطاہ رحمت اللہ علیہ جس گھوڑے پر مشہد سے مدینے وہ مدینے سے ہندوستان آئے یہ گھوڑا آپ کے ساتھ میں تھا یہ سرکار میرا سید عطاہ کے ساتھ میں یہاں پر میں شہید ہوا سرکار کے ساتھ میں جنگ میں اور جتنے بھی یہاں پر میں بزرکان دین آئے یہاں پر میں انہوں نے چنے کی دال اشرفیاں تبرک یہاں پر میں پیش کیا جب سے آج تک کہ اس مزار پر چنے کا دال اور نظرانہ چڑھاتی ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر قبر سے کان لگا کر کے آوازیں سنتے ہوئے لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور اس قبر کا جو کرشمہ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا اب آئیے بات کرتے ہیں سچائی کے بارے میں اس قبر کے بارے میں کاش آ رہا ہے کہ یہ فلا پیر صاحب کے گھوڑے کی قبر ہے یہ گھوڑا شہید ہو گیا تھا تو اب یہ گھوڑا قبر کے اندر زندہ ہے اور اب یہ ہر وقت تھک 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 دوڑ رہا ہے تو اگر آپ کان لگا کے سنو گے تو وہ جو تھک 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 کی آواز آئی گی وہ پیر صاحب کا گھوڑا ہے جو قبر کے اندر دوڑ رہا ہے اور اگر آپ اس قبر پہ جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو گھوڑے کے لیے دال کی ایک پڑیا تقریباً آدھا یا ایک کلو کی خریدنی پڑے گی اور اس گھوڑے کی قبر کے اوپر وہ دال کی پڑیا رکھنی پڑے گی صبح سے شام تک ہزاروں لوگ دال کی پڑیاں خریدتے ہیں اور اس قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں کمال اور کرشمے کی بات یہ ہے کہ دوسرے دن صبح ساری دال کی پڑیاں غائب ہو جاتی ہیں تو کیا رات کے وقت قبر کھلتی ہے گھوڑا باہر نکل کے وہ ساری پڑیاں کھا جاتا ہے یا لے جاتا ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں نہ گھوڑا نکلتا ہے نہ قبر پھٹتی ہے وہاں کھڑا ہوا جو مجاور ہے وہ ساری دال کی پڑیوں کو جمع کرتا ہے اور واپس انہی دکانوں پہ جمع کرتا ہے جن دکانوں سے وہ دال خریدی گئی تھی یعنی دال کی ایک پڑ کی ہزار مرتبہ بکتی ہے بکتی ہے قبر پہ جاتی ہے شام کو واپس آتی ہے پھر بکتی ہے بہت اچھا دندہ ہے بس ایک بار پیسے لگا لیے اب ساری زندگی وہ لوگ کماتے رہیں گے خیر آواز کی بات کر رہے ہیں معافی چاہتا ہوں قبر کے اندر سے آواز کہاں سے آ رہی ہے تو یہ قبر ایک پہاڑ کی اوپر بنی ہوئی ہے اور اس پہاڑ کے آس پاس بہت سارے کام چل رہے ہیں ہزاروں گاڑیاں جا رہی ہیں ہزاروں لوگ پیدل آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کی بیڑ لگی ہوئی ہے اور پھر جب لوگ کان لگا کے سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹک ٹک کی آواز انہیں سنائی دے رہی ہو دوسری چیز ایک کان وہ لوگ قبر سے لگاتے ہیں دوسرا کان وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ڈھک لیتے ہیں آپ بھی کام کیجئے تھوڑی دیر ویڈیو روک کے زور سے دونوں کانوں کو بند کر کے دیکھئے آپ کو ویسی ٹک ٹک کی آوازیں اور پتہ نہیں سائن کائیں کانوں کے اندر سے ایسی پچاسوں آوازیں آتی ہیں جاؤ کان کے ڈاکٹر سے پوچھو وہ پوری سچائی بتا دے گا زمین کے ہر اسے میں کہیں بھی آپ کان لگاؤ گے آپ کو چھوٹی موٹی آوازیں آ جائیں گی چاہے وہ آس پاس کام چلتے ہوئے کاموں کی آواز ہو یا زمین کے نیچے جو میرے رب کی بہت ساری مخلوقیں ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی آواز ہو یہ تو ہے گھوڑا زندہ ہے ٹک ٹک دوڑا ہے گھوڑے کی آوازیں جھوٹ ہے بکواس ہے لوٹا جا رہا ہے ان کا دھندہ اچھا چلنا ہے اور آپ لوگ لٹ رہے ہو ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم